بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک ناظرین عمران خان کے اغواہ کو آج دوسرا دن اور اس وقت میں آپ کے سامنے پہلے جو بڑی بڑی خبریں ہیں کیونکہ بہت ساری خبریں آپ کے پاس نہیں آرہی تمام میڈیا اس وقت بلوک آؤٹ ہے چینل نہیں چل رہے اسد عمر کی گرفتاری آپ کو پتہ چل چکی ہوگی عمران خان عدالت میں گئے اور اس کے بعد اب شاہ محمود قریشی کی بھی ممکنہ گرفتاری یہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ معاملات ان کے کنٹرول میں آ جائیں اسی طرح پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو فوج کے حوالے کر دینے کا آرٹیکل آ چکا ہے اور خیبر پختونخواہ سے کافلوں نے جو کشمیر ہائیوے سمیت اسلام بات پر اور جگہ جگہ جہاں پر اپنا پورا گھیراؤ کر لی ہے مریم نواز کی بھی خواہش پوری ہو چکی ہے عمران خان کو ہتکڑی میں لگی تصویر انہیں بھی بھیج دی گئی جنرل صاحب نے منوان وہ وعدہ پورا کر دیا اور اب غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس وقت اب تک چودہ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں انٹرنیٹ بر پابندی ہے بہت ساری خبروں کی تصدیق کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے اسلامباد پولیس کے پاس آنسو گل کے شیل جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں ان کو اسلحہ بھی اب تک ناکارہ سمجھیں پھر بہاورپور سے بھی ایک بہت بڑے استفعے کی خبریں آ رہی ہیں حکم بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ کے مظاہرین پر گولی نہیں چلانی کسی صورت میں لیکن اس کے باوجود گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں عمران خان کے وکیل کے ذریعے عمران خان نے ایک قوم کو دوسرا پیغام پہنچایا اور لفظ بل لفظ کہ مرشلہ یا آسم اللہ کچھ بھی ہو آپ نے پر امن اتجاج ختم نہیں کرنا پھر دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ممالک عمران خان کے اغواہ کے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق بڑا نام لیکن یہ شخص اصل میں میر جعفر میر صادق خاندان سے نکلا عمران خان نے واضح طور پر کیوں کہا کہ میرا کوئی کیس اس شخص کی عدالت میں نہ جائے عدم اعتماد انٹرنیشنل میڈیا میں ساتھ رپورٹس بھی ہو رہی ہیں کہ جو ہی عمران خان نے طاقت کے سب سے بڑے ادارے کو چیلنج دیا کچھ ہی گھنٹوں میں پورا پاکستان میدان جنگ بن گیا اچھا اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں امریکہ کہاں کھڑے باقی دنیا کے موالے کہاں کھڑے امریکہ کے سینیٹر نے تو پاکستان میں سے ملٹری مارشلہ کہہ دی ہے ملٹری کو کہہ دی ہے لیکن امریکی حکومت کہہ رہی ہے ہم پاکستان کی حالات میں بڑی تشویش ہے ہم قانون کے ساتھ کھڑے اب قانون کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے قانون کیا ہے یا تو آپ کہہ دیں دل پہ ہاتھ رکھ کہاں قانون موجود ہے ایسا نہیں ہے تفصیل بتاتے ہیں سب سے پہلے نئی تاریخ لکھی جارہی ہر وہ کام جو پچھتر سال میں نہیں ہوا وہ اس سال میں ہوا اور اب ہر وہ کام جو ہم سوچتے تھے کبھی نہیں ہو سکتا وہ اب ہو رہا ہے فوج کا کہنا تھا ہم نیوٹرل ہیں لیکن امران خان کو پیرٹ ملٹری فورس نے گرفتار کیا اس کی سربراہی آئی ایس آئی کے افسر کر رہے تھے حکمت تھا ڈی جی نیب صاحب کا وہ ریٹائر لفٹنیٹ جنرل ہیں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے اسلام آباد میں ان کے آپ کو پتہ ہے امارت میں آئی ایس آئی کی تمام جو بیانات آ رہے ہیں آئی ایس پی آر کے تمام جو ذکر آ رہے ہیں آئی ایس پی آر کے تمام چیزیں جو ان سے ملتی ہیں تو پھر یہ کس طرح کہتے ہیں ہمارا اس معاملے سے تعلق نہیں یہ بالکل اس طرح جیسرہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی موجود نہیں ہے لیکن مرشلہ لگانے کے لیے امرجنسی کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی موجود ہے عدالت میں آپ کو یاد ہوگا بلا کے پوچھا گیا الیکشن کروا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی سیکیورٹی بھی نہیں ہے فانڈ بھی نہیں ہے آج امام کو مارنے کے لیے فانڈ بھی موجود ہے اسلحہ بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے اور مزے کی بات ہے ایک پرمن اتجاج میں جو نکاب پہن کر نکاب پوش پرمن اتجاج میں گھس رہے ہیں جس تباہی کے راستے کی طرح دیکھیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کنٹونمنٹ کے ان علاقوں میں عام حالت میں آپ کبھی جائی نہیں سکتے گزر ہی نہیں سکتے آپ کو شناتی کارڈ مانچہ کرانا پڑتا ہے دو دو گھنٹے گور کمانڈر کے گھر کی سیکیورٹی کا آپ کو اندازہ ہے کس طرح ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں اچانک سیکیورٹی کا غائب ہونا اور وہ بھی کافی پہلے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پھر جی ایش کیوں کے گیٹ کے سامنے اس طرح مظاہرین پہنچ جائیں لاہور میں پنڈی میں اور پھر فورچ کی گاڑیاں اس طرح پھر کراچی میں شہرائے فیصل پر جلائے جائیں مدب یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے پرسو تک لیکن اب وہ نکاپوش بھی سامنے آئے وہ ہم لوگ بھی نہیں تھے ان کی تربیت ان کا انداز ان کی ویڈیوز جن کے ہاتھوں میں پولیس کے سرکاری ڈنڈے بھی نظر آ رہے ہیں سیول کپڑوں میں ٹرکوں سے اترتے ہوئے بھری بھری بریگیڈ بھیجی جا رہی ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کیا سازش ہو رہی ہے کرنا کیا چاہ رہی ہے جس طرح انہوں نے پھر عمران خان کے بعد شاہ محمود، اسد عمر، مرکزی قیادہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم تو انڈر گراؤنڈ ہیں ہر صورت میں انہیں گرفتار کرنا ہے راستے سے ہٹانا ہے اور جماعت کو کل ادم تحریک جماعت، تحریک انصاف کو نواز شیف سے بہت بڑا وعدہ تھا کہ اگر نواز شیف اہل نہ ہو سکا تو کم از کم عمران خان بھی نہیں ہے لوگ اس کی جماعت ہی کل ادم کر دیں مریم نواز کی بھی ایک خواہش تھی کہ کچھ دیر کے لیے کریں گے رہتار لیکن کرنا ضرور ہے اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان ان کے سامنے دیکھیں ایسا انہوں نے لگایا کہ جج بھی وہ لگایا جس نے مریم نواز اور نواز شیف کو سزا دی ہتھ کڑی لگا کر تصویریں بھی بھیجی گئیں خاص طور پر مریم نواز شیف حاصل داری کا آپ کو یاد ہوگا جن نو لوگوں کی میٹنگ میں نے آپ کو بتائی تھی اس دن اس میٹنگ میں ان لوگوں نے بڑی بڑی فضول باتیں بھی کی ہیں تصویر پر بڑی بڑی غلط الفاظ بھی استعمال جو وقت آنے پر پھر انشاءاللہ کبھی ریلیز ضرور کروں گا لیکن معاملہ زیادہ بڑھ جائے گا جج عمر فاروق کا کردار بھی تاریخ میں لکھا جائے گا اور اب جو جج بشیر صاحب آ رہے ہیں مریم نواز اور نواز شیف کو سزا دینے والے اب ان کا معاملہ اچھا یہ سارا سیکونس دیکھیں نا کہ پہلے جج الیکشن کس طرح منصوب کروایا گیا کہ جی وہ نہیں مانتا اب عمران خان کو پھر گرفتار کیسے کی آ گیا پھر کور کمانڈر جی ایش کیو پر حملے ہوئے کوئی مضاہمت نہیں ہوتی آگے سے پھر فوج طلب کر لی جاتی ہے پھر اب الیکشن مظاہرہ ملتوی ہو جائیں گی چودہ طریقہ اب سوچ بھی نہیں سکتی ایمرجنسی لگانے کی کوشش مدد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے سارے ٹک باکس ٹک کی سارے لوازمات پورے کر لی سپریم کورٹ کے اختیارات محتل ہو جائیں تو عمر و اندیال تو خیر پہلے ہی بیچارے بے باس ہیں بلکل اللہ چار ہو جائیں گی عمران خان یہ تمام چالیں سمجھتا تھا اس نے پہلے سے ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی تھی اس کو پتہ تھے لوگ کیا کریں گے واردات کے ان کے طریقہ بتائے اب نیب کے پاس چودہ دن ہے زمانت کے میکسیمم آٹھ دن کا ریمانڈ انہوں نے لے لیا ہے اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ معاملہ چلتا ہے اور آٹھ یا چودہ دن میں ملک کا حال کیا ہوگا عمران خان پر تو صرف بھاری نہیں ہوگا حکومت اور بائیس کروڑ لوگوں پر خیبر پختون خواہ کے آپ کو پتہ ہے اس وقت وہاں سے پختون نکل چکے ہیں اسلامباد پر تقریبا ان کا قبضہ موجود ہے شہراؤں پر اسلامباد پولیس میں ان کے سے لڑائی جھگڑا اسلامباد پولیس آپس میں لڑ لیں آنسو گرس کے شل موجود نہیں ہیں وہ تنگ پڑے ہوئے اور پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھاولپور سے بڑے صاحب انچار جو ہاں گئے انہوں نے کہا جی استیفہ میں دینے کو تیار وہ بڑی مشکل سے نے روکا گیا فیلال کہ آپ استیفہ ایرحالات میں نہیں دے سکتے وہ پھر مسئلہ بانجے کے زیادہ اور کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اخبارات دیکھیں ہندوستان تو واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے بزاہر ہے لیکن کوئی دشمنی بھی آ کسی آتا لیکن بات کچھ سمجھ بھی آتے کہ عمران خان کے ہمدرد بھی اس ادارے میں تقریباً اسی فیصد سے زیادہ ہیں جنہیں اگمنام مجاہد یا خاموش مجاہد جو مرضی نام آپ دیتے رہے بہرحال میرا نہیں خیال اپنی گمنامی کو وہ سنیک نامی میں بدل سکتے تھے لیکن ان کے پاس بڑا اچھا چانس تھا بہرحال ایک بڑی تعداد میں عمران خان کے لیے محبت موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ لوگ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ بڑے بڑے محلات میں جو عام لوگ اندر گھس کے وہ بڑے بڑے مہنگے اورنمنٹس اٹھا کے ہلمٹ کی طرح پہنے جا رہے ہیں تو انہیں روکا کیوں نہیں گیا لیکن اس کا یہ کہ ایک دفعہ آپ عوام پر فائرنگ شروع کر دیں تو پھر معاملہ ختم نہیں ہوتا پھر شروع ہوتا ہے وہاں سے جتنے زیادہ اشہادتیں ہوتی ہیں پھر مسئلہ اتنا بڑا ہوتا ہے آج اس وقت انٹرنیشنل دنیا کے ممالک دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ سارے عمران خان کی گرفتاری پوری دنیا میں آج بہت بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے ساری جگہ ایم سی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے سپورٹ اور سیکیورٹی داروں کے درمیان جو کلیشز ہو رہے ہیں جو گرفتاری ہیں وہ ہیمن رائٹس کی انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے ظلم ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ انسانی حقوق اور تشدد تشدد سے باز آئے انسانی حقوق کا ہاتھا کریں اس کے بعد یورپی یونین بھی یہی بات کر رہی ہے کہ پاکستان میں بڑا مشکل وقت ہے اور ضرورت ہی سمر کی ہے کہ انہیں دھنڈے دماغ سے حوصلہ کریں بیٹھ کے مذاکرات کریں آپ اس میں اس معاملے کو قانون کے مطابق حل کریں لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے قانون کے راستے پر چلیں ساروں نے مشورہ وہی دینا ہے جو سب کو ہمیں پتا ہے قوم متحدہ نے بھی کہا تمام سیاسی جوادتیں پاکستان میں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے قانون پر عدل انصاف پر برطانیہ نے بھی بات کی بلنکن ٹونی بلنکن اور یہ برطانیہ کے لیبر پارٹی کے لیڈر تھے پرانے والے وہ پرانے والے تو ٹویٹر پر عمران خان کی بڑی حمایت کر رہے ہیں شدید انہوں نے گرفتاری کی مضمت کی اغوا کی لیکن جو موجودہ ہے وزیر خارجہ انہوں نے بات کی کہ ہم عمران خان کے مطلب یہ جو گرفتاری ہے اس کو بڑے کلوز دیکھ رہے ہیں ابھی ڈیویلپمنٹس ہمیں پتہ نہیں ہے پریس کانفرنس لیکن قانون پر عمل درامت کر رہے ہیں جو پاکستان کا کانسٹیوشن لکھا ہوا ہے لکھا ہوا کانسٹیوشن سب کو پتہ کیا ہے دو سو کیسز بنے ہوئے پوری دنیا میں ایک مزاق دیکھیں عدلیہ کی تھی چلو برے حالات تھے ہی تھے ایک ادارہ تھا انٹیکس تھا لوگ تعریف کرتے تھے ٹھیک ہے ان کی بھی کلائی کھل گی غیر قانونی اغواہ پہ یہ سب کچھ پتہ چلے گا اب القادر ٹرسٹ کے جو کیسز میں آپ کو سارا بتا چکا ایک آسان سی مثال میں آپ کو تھا مسجد کے باہر ایک بڑا غلہ پڑھاؤ جس میں پیسے لوگ ڈالتے ہیں رفائی کاموں کے لئے آپ کو ہوتا ہے مسجد میں اور آپ سوچیں چلو بھائی پچاس سور پہ کا نوٹ ڈال دیتا ہوں سو کا نوٹ ہو آپ ڈالیں کہ آپ اس میں سے پچاس سور پہ نکال سکتے ہیں کبھی بھی نہیں نکال سکتے ہیں مسجد گلے سے رفائی کاموں میں بنائے گئے ٹرسٹ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی یہ مسجد کی بنائی ہوئی کمیٹی آپ لے لیں یہ آسان سمجھانے کے لئے مسجد ملکیت میں تو کسی کی نہیں اب مسجد بنائی کی ہے پیسے کسی نے بھی دیئے ہو کسی امیر بند نے بنا دی پیسے دے دیئے لیکن کمیٹی بنتی ہے اس کے بعد مجھے آدھ ایک دفعہ سرسید احمد خان جب ماضی میں مسجد بنانے کے لئے چندہ اکٹھا کر رہے تو کچھ توائفوں نے جو اس وقت ہی نمانڈی دی انہوں نے کچھ پیسے دی کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے تو ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ پڑھ جائے ہم تو گناہگار لوگ ہیں لوگوں نے اتراز کیا سرسید احمد خان سے یہ جی توائفوں کا حرام کا پیسہ ہے آپ کیوں لے رہے سرسید احمد خان کے چلو ان پیسوں سے ہم ایسا کریں گے ستنجا خان نے یہ ٹوائلٹ بنا دیں گے تو القادری انورسٹی بھی موجود ہے بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے پیسہ کس نے دیا کس نہ بنا سب کچھ موجود ہے اب یہ نو لوگوں نے واردات بنانی تھی اور یہ سارے کے سارے سر سے پاؤں تک کرپشن میں گھٹیا ترین بدبودار لوگ عمران خان کا آٹھ دن کا رہمانٹ توشہ خانہ کے اس میں اور پچھلے اتوار کو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو پچھلے سوری اکتوبر میں عمران خان کو انہوں نے حکومتی تحائف پر ایک ہلکے سے نیل کیا تا الیکشن کمیشن منشین ہے وہ جو سارے کے سارے گندے لوگ مطلب ایک سے ایک آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں سب کے سب کسی نے مرسیڈیزیں لی ہوئی ہیں کسی نے گاڑیاں لی ہیں کسی نے اپنی بچیاں تک ان عربوں کو دی ہوئی ہیں ان سب لوگوں کی یہ ورداتیں اور حالتیں ہیں کیونکہ بچے ان عربیوں سے موجود ہیں اور یہ لوگ لگا رہے ہیں ان الزام اس شخص پر جس کا کردار جس کا ماضی جس نے پاکستان کو یونیورسٹی پاکستان کو ایک اسپطال بنا کے دیا ہوئے ان لوگوں نے کبھی پیناڈول کی گولی بھی نہیں بنا کے دی نہ دینی ہے باتیں کریں یہ نواز شریف نے زمین دی تھی یہ زرداری نے فلان کیا تھا اصل معاملہ آپ کو یاد ہوگا اصف علی زرداری نے کہا تھا میں تین سال پہلے جب اس نے یہ معاملہ ہوا تھا اس کا فوج کے ساتھ تو اس نے کہا تھا میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجھا دوں آج جو کچھ ہو رہا ہے اصف علی زرداری پیچھے بیٹھ کے انجوائی کر رہا ہے مزے کر رہا ہے پروجیکٹ بلاول تو اس کا اپنی جگہ چل رہا ہے جنرل باجوا کی حمایت میں لیکن فوج کو لڑا دیا اس نے عوام کے ساتھ اور یاد رکھیں اصف علی زرداری اور بلاول کو آپ لائٹ نہ لیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے ان کا مستقبل میں سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ان کی سیاست میں وزارت عزمہ کا ایک ہی راستہ ہے وہ براہ راست مغربی موالک سے ہوکے امریکہ سے جس میں اس نے تمام ہم جس پرستی والے معاملات تسلیم کر کیونکہ اس ہم نے ایک امیج بنانا ہے اس کی پروجیکشن اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں بلاول کے دامن میں آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک وہ وسیعت کا ٹکڑا اور بڑا پیٹ اب انہوں نے کرنا کہ عاصف علی زرداری ویارہ ملکہ اس کو بنانے کی خاطر انہوں نے ساری واردات اورکسٹر کیا یہ پیچھے اصل رنگ ماسٹر وہ ہے اس نے بنا کے نون لی کو بھی فارق کروا دیا ہمیشہ کے لیے نون لی کی سیاست بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے بالکل اور تحریک انصاف کو لڑوا دیا اس نے فوج کے ساتھ میں اب پیچھے ہوکے بیٹھ کرنا اس کا وارڈ بینک ہے نا کچھ ہے لیکن آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ سب سے بڑا انوی چودری بن گئے چند پنچائد بنا کے چلا رہا ہو گئے بچہ گھر بنتے ہیں یہ وہ اصل میں فنکاری ہے تھگی ہے اس کے ہاتھ جڑے ہوئے پیروں کو ہاتھ لگانا دیکھیں منافق شخصی اکثر و بیشتر نشانی بھی ہوتی ہے وہ جتنا جھک کے ملتا ہے آپ کو یاسے والی زرداری جسے آپ انکساری نہ سمجھیں کہ انکسار ہے یہ آجزی کے بہانے منافقت ہے کیونکہ ہمیشہ چیتا حملہ چھپ کے کرتا ہے یا کمان کھینچنے سے پہلے اس کو کھینچنا پہل جتنا مرضی آپ کمان کو کھینچیں اتنی دور تیر جاتا ہے یہ زرداری کا وہی معاملہ ہے یہ اس کا بیٹا اس کے ساتھی باقی نواز شریف وغیرہ لوگ ہیں ان کا صرف ایک کام ہے لیکن ایون فیلڈ میں دیکھیں جتنا بڑی دنیا نکل آئی اس کے گھر کے بعد ان کی زندگی ویسے ہی تباہ نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں اور اسی طرح ان تمام لوگ جنرل باجوا کے حالات دیکھ لیں کتنا اس نے لوٹا حالت یہ ہے کہ ملک میں اپنے ملک میں وہ رہنا نہیں چاہتا مغربی کسی ملک میں وہ جا نہیں سکتا دبئی میں وہ رہ رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں سارے اس کے اردگرد ہندوستانی لوگ ہیں اور چھپ چھپا کے ہو جاتے ہیں شام ہوتی ہیں دھیرہ ہوتے ہیں کیا فائدہ ایسی زندگی کا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اتنی کرپشن ملک کو تباہ لیکن چونکہ اس کا بھی سسرال کا تعلق آپ کو پتہ ہے ایک بڑے منورٹی کے ساتھ وہاں اس کی بھی ظاہر ہے ان کا بھی بدلہ تھا انہوں نے بھی اپنا بدلے اتارنے تھے پاکستان سے تو ساراں نے ملک گیم کی اور اب جو لیکن جنرل باجوا ایک بات عمران خان کہتے تھے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں جاؤں گا میں آپ کو یاد بڑھاؤں گا جو میرے بعد آئیں گے وہ آپ کے تیکیں گے اب واقعی لیکن اب آنے والے دن ہیں دیکھیں جی آٹھ دن ہیں انشاءاللہ عمران خان کے انہوں نے لگا دیئے ہیں ریمانڈ کے اب یہ عمران خان کا انتحان نہیں رہا ہے انتحان عمران خان کا ختم ہو چکا ہے عمران خان جس وقت گرفتار ہوتے گئے اس کے بعد یہ قوم جانے ہیں اور را جانے اور وا جانے اب سارا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کی مرضی ہے پر امن انداز ہے ہم تو اس لیے بار بار کہتے ہیں کوئی لوگ مزاق اڑھا رہے پر امن پر امن ہم کیوں آپ کو وائلنس کا کہہ آپ نے جا کے کسی چیز کو توڑنا ہے بس توڑنی ہے کوئی راستہ توڑنا ہے وہ آپ کے اپنے آپ کے اپنے پیسوں سے آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کے لیے اسی طرح جو لوگ ابھی دیکھیں سیالکورٹ میں انہوں نے فوجیوں کو مارنے کی کوشش کی میرے دوست پتا دے وہ فوجی کہہ رہے ہیں ہم تو خود بی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں ہم تو خود عمران خان کے دیوانے ہیں ہمیں کیوں مار رہے ہیں پاغلوں لوگوں کو سمجھائیں انہوں نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں ان بیچار ہوگا ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم سیالکورٹ بیٹھے ہیں ہم تو پتہ ہی نہیں ہم تو خود عمران خان کی تقریح چھپ چھپ کے سارا دن دیکھتے رہے ہیں تو ہم ہمارے اوپر تو بات بے کل درست ہے آپ اس میں دیکھیں ضرور اس کو غور کیا کریں اور پر امن انداز پر اپنا خاص کیا لکھیں اسلام آباد کی طرف جائیں آپ اسلام آباد کی طرف وہاں جا کے پر امن انداز میں اپنی سٹرنٹھ شو کریں عمران خان کہتا تھے بیس پچیس ہزار لوگ نکل ہے تو ان لوگوں کا پشاہب نکل جاتا ہے تو دیکھیں نکلتا ہے کہ نہیں اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائے دیں اللہ حافظ